السلام علیکم جی آج میں آپ کو یہ بینگن کا بھرتا بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو بہت ہی سمپل ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے بنائیں اس کے کافی رسپی ہیں اور بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ جو میں آج بتا رہی ہوں اس کو آپ ڈائیٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈ کو منٹین کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جی اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں میں نے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے یہ نمک کا لیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ تقریباً دو چھوٹی ہری مرچوں میں نے بری کٹ لیا اور ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے اور ایک یہ ٹماٹر اس کو بھی ہم نے چوب کر لیا اور یہ دو بینگن ہیں جن کو میں نے اچھے طریقے سے جلا لیا اب ہم اس کی جو سکین ہے اس کو اپر سے بڑے جب یہ تھنڈے ہو جائے گے تو ہم نے ان کو اپر سے ریموو کر لینا اس طریقے سے آپ نے ساری سکین ریموو کر لینی ہے جی میں نے اس کی چھلکے کو اچھے طریقے سے ریموو کر لیا اور اگر تھوڑا بہت اس میں چھلکا رہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں وہ اس کے ٹیسٹ کو اچھا کرے گا اب اس کو ہم اچھی طرح میش کر لیں گے اسی چھوٹی کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے جی میں نے یہ بینگنو کو بڑے اچھے طریقے سے میش کر لیا اب ہم اس میں یہ تمام چیزیں ڈال دیں گے اس میں اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا ہری مرچ سے اس میں بڑا اچھا مرچ کا ٹیسٹ آ جائے گا ٹماٹر اس میں بڑی اچھی کھٹاس پیدا کر دیں گے اور صرف نمک اور یہ اتنا سمپل اور اتنا مزے کا یہ بنتا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آپ دال چاول بنائیں اس کے ساتھ کھائیں آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے خالی بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا آپ کو ذائقہ اس میں جو ہے نا ایک آئے گا اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جی ان یہ مختصر سی چیزوں سے اس کا ایک لا جواب ذائقہ بنے گا اور آپ اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوگا اور آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا